نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورڈ انڈیا اور میں ہوں حریش اسوال کھیل کے ایڈے میں آپ کا سواگت اور آج کرو یا مرو کی استیتی پاکستان کے لیے پاکستان اگر آج میٹ جیتا ہے تو اس کو دو سو ستاسی رن سے ویجے پرابت کرنی ہوگی جو کی ناممکن سا نظر آتا ہے اور کیسے ہوگا کیا ہوگا اور کیا استیتیاں بیان سکتی ہیں پاکستان کے لیے ایک باری کو امید سے ان کو جگہ دیتے ہیں تاکہ ان کو لگے کہ کوئی تو ہمارا ہتیشی ہے کوئی تو ہمیں سنے اور کوئی تو ہمیں سمجھے کہ ہم بھی جیت سکتے ہیں یا ہماری بھی امیدیں بقاعدہ قائم ہیں تو چلیے میں بتا دوں پہلے دو سو ستاسی رن سے ان کو جیتنا ہوگا اگر پہلے بلے باجی کرتے ہیں تو ان کو چار سو سے پارک سکور بنانا ہوگا اور ایک سو دس یا ایک سو بیس کے اندر اندر انگلینڈ ٹیم کو آؤٹ کرنا ہوگا تو اب میں دوسری طرح بات کروں بابا رازم کی بابا رازم نے ابھی تک آٹھ میچوں میں دو سو بیاسی رن بنائے ہیں تو مطلب بابا رازم کو دو سو ستاسی رن سے اگر ویجی پر آپ کرنے تو آٹھ کا دم لگانا پڑے گا مطلب آٹھ میچوں میں جتنا بنایا اس کا دم آج ہی دکھانا پڑے گا تو آپ سوچیں گے آٹھ کا دم لگ پائے گا نہیں لگ پائے گا پر لگے گا کیسے میں بتا دوں کیونکہ انہی کے وسیم اکرم نے بتایا ہے کہ پاکستان کی پوری ٹیم نلی نہاری آٹھ ہٹ کی لو کھا جاتی ہے تو سائد دم لگ بھی سکتا ہے ایسا وسیم اکرم چس کی لیتے ہوئے نظر آئے کہیں انہوں نے کہا کہ بیٹنگ لائن اپ کو پورا انگلینڈ کے انگریجوں کو سب کو بند کر دو کمرے میں ٹائم آؤٹ ہو جائے گا سارے آؤٹ ہو جائیں گے اس طرح کی انہی کے لوگ چس کی لیتے ہوئے نظر آئے ہم لوگ تو پھر بھی امیدوں کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان ہم سے کھیلے تاکہ ہم ان کو دکھائیں کہ ہم سے جیتنا کتنا مشکل یا ہم کو کھیلنے میں جتنا آنند آتا ان کے ساتھ بھارتیوں کو اتنا آنند شاید ہم کو کسی کے ساتھ نہیں آتا تو چلیے میں آپ کو اور پاکستان کو اور انگلینڈ کے ٹیم کے بیچ کے آخری میچ میں بھیڑنت ہے اس کے مقابلے کو پاکستان ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو بڑا سکور کھڑا کرنا ہوگا تو یہ ایک چیز اور آپ کو اس میں بتا دوں کہ ڈیڑھ بجے ہی ڈیسائیڈ ہو جائے گا کی پاکستان کی ٹیم کا بھوشش کیا ہوگا اگر پہلے بیٹنگ کرنے کو ملتا ہے تو پانچھے بجے تک امیدیں جاگی رہیں گی کہ شاید کچھ ہو جائے شاید کچھ ہو جائے اگر انگلینڈ ٹاؤس جیت کا پہلے بللے باجی کرتا ہے تو معاملہ ختم اس کے بعد ان کا کچھ نہیں ہو سکتا بوری بستر پیک اور اس کے بعد سوتروں کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بابا رازم کپتانی چھوڑ سکتے ہیں تو اب میں بتا دوں اگر اگر کسی طرح سے پاکستان جیت گیا تو کس کا کھیل بگاڑے گا وہ بگاڑے گا نیوزیلینڈ کا تو نیوزیلینڈ کا نیٹ رن ریٹ ہے 0.743 نیٹ رن ریٹ ہے اور پاکستان کا ہے 0.036 تو سمجھئے کہ اگر آج پاکستان اگر کسی طرح سے 287 رن سے ویجے پر آپ کر لیتا ہے جو کی ناممکن سا لگتا ہے پر کرکٹ ہے بھائیوں کچھ کہنے سکتے کس طرح سے ہوگا ہو سکتا ہے کچھ بھی possibility ہے جب ہم لوگ 567 رن پر کسی ٹیم کو out کر سکتے تو ان کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ possibility بند سکتی ہے ایسا امید ہم صرف اپنے لے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے تو آ جاؤ کھیل لیں گراؤن پہ ہم تمہیں بتا دیں کہ باپ باپ اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے ایسا میں بار باری کہتا ہوں تو چلیے آگے بتاتا ہوں میں اس کا کہ دو سو بیاسی رن پر بابر تھے تو دو سو آٹھ قدم لگانا ہوگا لیکن لگاتار دو جیت کے بعد ٹیم پٹری پہ اتر گئی تھی ایسا بھارت نے پاکستان کو جیت کی پٹری سے اتار رہا تھا مطلب میں خود کنفیوز ہوں کہ میں کیا کہاں سے اس کو پاکستان کو پکڑوں اور کسی طرح سے بھی پٹری پہ لے کر آؤں تو پاکستان نے وشو کپ میں دو جیتے لگاتار جیت کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں تو شاید پٹری پہ آ جائیں پر ان کا کھیل بگڑتا وہ نظر آیا تو آج جو دلچسپ مقابلہ ہونے والا ہے وہ ہے ڈیڑھ بجے ہی آج ایک سکھا اچھلے گا اور بہوشن نسچت کر دے گا پاکستان کا تو آج ڈیڑھ بجے فیصلہ ہو جائے گا اور یہیں سے آپ دیکھے گا کہ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچتا ہے کی نہیں پہنچتا ہے یا نیوزیلینڈ کا کھیل بگاڑ پاتا ہے کی نہیں بگاڑ پاتا ہے تو دیکھتے رہیے نیوزیل انڈیا اور آپ کو ساری اپ ڈیٹ میچ سے ریلیٹڈ ہم دیتے رہیں گے اور پھر ہوتی آپ سے ملاقات تو وشو ویر ویر ہیپی دیپاوالی اور کوشش کریں گے کہ ہم دیپاوالی کے دن کا میچ بھی آپ کو کسی طرح سے ہم اس کے اپ ڈیٹ دیتے رہیں تو تب تک کے لئے دھنیواد